تو ویلکم بیک ہوگا تم سب کو میری نئی پوڈکاسٹ کے اندر تو آج کا ٹوپی کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کہ مانگنے والوں سے لیٹڈ کہ جو مانگنے والے آ جاتے ہیں سڑک پہ ہر گلی کوچوں گہدر ان کے بارے میں تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں شکل سے تو یہ اتنے مطلب شریف نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بھئی ان سے زیادہ شریف یتین مسکین ہے ہی کوئی نہیں پوری دنیا میں لیکن جب یہ پوتر آتے ہیں تمہیں لوٹنے پہ تب پتہ چلتے ہیں اندر سے کہ کتنے زیادہ شریف تھے یہ ایک دفعہ کیا ہوا میرے یہاں پہ گھر کے پار ایک میڈیکل سٹور ہے کافی بڑا میڈیکل سٹور ہے وہ تو وہاں پہ میں گیا وہاں میڈیکل سٹور پہ وہاں میڈیکل سٹور پہ جا کے میں نے نا ان سے وہ دعائیاں وغیرہ لیں تو نا میرے پیچھے ایک امی بھی اماسی اماٹائی پاگی کوئی اما ٹائپ آ کے مجھے کہتی کہ بیٹا میں نے دعائی لینی ہے میں بیمار ہوں میرے بچے بیمار ایسے تو ایسے مانگنے لگ گئی وہاں پہ آ کے تو اس کو میں نے جو ہے وہ دعائی دوئی لے دی وہاں سے جب وہ کہہ رہے تھی اس کو جب دعائی لے کے دی وہاں سے میں نے تو وہ جب باہر گئی نا وہاں پہ تو جو میڈیکل سٹور کا اونر تھا نا وہ کہتا بھئی یہ آپ نے کیا کیا ہے میں نے کہا کیا ہوا ہے سر کہتا ہی ہے جو آپ نے ان کو دعائی لے کے دی ہے نا انہوں نے تھوڑے دیر بعد یہ واپس کرنے آ جانی ہے دعائی میں نے کہا اچھا کہتا ہی انہوں نے واپس کرنے آ جانی ہے تھوڑے سے پیسے کم لے لے گی تھوڑے سے کم پیسوں بھی آگے مجھے واپس کر کے چلے جیگی دعائی یعنی اس کی جیب سے تو کچھ بھی نہیں نہ لگا اس کو جتنا بھی آ رہا ہے وہ پروفٹ ہی آ رہا ہے لگا تو میری جیب سے سارا ایسے ایسے مجھے جو میرے سا فراڈ ہو گیا ایسے سے گیمیں ہوتی ہوتی ہیں بڑی یہ ان سے بڑا ہشیار چلا کر رہنا پڑتا ہے آپ کو ایک دفعہ میں کیا گیا میں وہ ریلوی شیشن کے پاس کھڑا ہوا تھا کسی کو ڈراب کرنے گیا تھا تو وہاں پہ میں کھڑا ہوا تو وہاں پہ میرے پاس ایک آدمی آیا مجھے آگا کہتا ہے یار میرے پاس چھوٹے نوٹ ہیں میرے پاس تو مجھے دس دس کے نوٹ ہیں تو مجھے آپ پر سوڑے کے نوٹدے دو اور مجھے ہی دس دس پہ لے کر کے سوڑے مجھے پورا کر لو یہاں سے میں نے کہا اچھا چلو دو تو جب میں نے اس سے لیا تخ الٹ یں کہاتا کچھ نہیں ہوتا بیٹا یار وہ دس اپنے سے کر لو دس اپنے سے کہا کہاتا اسے کرتے ہیں دو نمبریں کرتے ہیں تمہارے ساتھ تو چکنے راہ کرو ان سے کسی کو نہ مانگ پس اٹھنا دیا کرو کوئی آرہ جا رہا یلو پیسے دے دو تحقیق کر کے دو ورنہ اس کو تو پروفٹ ہے تم نہیں دوگے اگلے سے وہ لے لے گا اگلے نہیں دے گا اس سے اگلے سے وہ لے لے گا جا کے دیکھ دکھا کے پیسے دو ٹھیک اچھی بات ہے یار دو پیسے چیزی بات ہے چپ کر کے جا کے کسی مدریس سے ٹائپ میں ڈال دو یا کوئی جاننے والا ہے اپنا اس کو دے دو چپ کر کے پتہ ہے یار اس کو اس پر ہوگی تو قبولیت نہ کم سے کم یہ وہ دو نمبریت نمائزت کرے گا پھر اس کے بعد کیا نام ہے کہ یہ جو باسٹوپ کے اڈے وغیرہ پہ کھڑے ہوتے ہیں پھر کوئی ریلوے سٹیشن وغیرہ پہ ائرپورٹ ٹائم اس طرح کے جگہ پہ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی بزاتے کہ ہائے میں نے مانگنا ہے میں مانگنے والا سگنل لائٹ کے اوپر یار وہاں پہ پڑے کھڑے ہوتے ہیں سگنل کے اوپر تو وہاں پہ جا کے جو ہے کسی کوئی بھی مانگنے والا آتا ہے بھئی گاڑی رکی ہوتی کسی نے ان کے آگے آجاتے ہیں ہاتھ اندر ڈالا ہوتا ہے ایسے گھر کے وہ ہوتا ہے کوئی زخم دکھا رہے ہوتے ہیں کوئی موہ پہ کچھ دکھا رہے ہیں سٹیشن ان کی اثریت بھی میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں یہ بھی بزاتے تو بڑے کہ مانگنے آ رہا ہوں میں مانگنے والا میں مانگنے والا ہوں لیکن جب یہ سامنے آتے ہیں آپ لوگوں کے آپ ان پر ترس کھا کے پیسے دے دیتے ہیں یہ لو یار پیسے یہ لو پیسے پیسے دے دیتے ہیں وہ لیکن ایک دفعہ کیا ہوا مجھے میرے جاننے والے بتاتے ہیں کہتے ہیں یار ایک دفعہ ہمارے یہاں پہ مانگنے والا آیا تو مجھے آکے کہتا کہ یار مجھے پانچ سور روپے دے دو میرے ہاتھ کے اوپر نا یار چوٹ لگی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے اس کو بلایا میں نے کہتا رہا ہو پاس کہتا نہیں نہیں میں نے پاس نہیں آنا کہتا نہیں نہیں میں نے پاس نہیں آنا نہیں آنا اس کو تو برس ہی پکڑ کے پاس بٹھا ہے اس کے بازوں کے پر کوئی زخم ہوا تو انہوں نے کہا دکھا ہو کیا بازوں کے پر زخم دیکھا بھائی نے کہا اچھا قیمہ اور آلو کو مکس کر کے ہاتھ پر لگایا اور بزاتے دکھا رہے ہیں کہ میں زخم بنا ہوا ہے ہاتھ کے اوپر دیکھو زخم بنا ہوا ہے ان کو پتا لگ گیا تھا دیکھنے والوں کو یہ فرارڈی ہے بغیر تھی کارا ہے ہمارے ساتھ نہیں پیسے دیئے اس طرح تم لوگ بھی دیکھا کرو پہلے کہ دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے تو ہر گلی کوچوں میں تمہیں نظر آ رہے ہوں سڑک پر مانگنے والے ہر کوئی بیٹھا ہوتا ہے یا دوسری گلی میں بیٹھا ہوتا ہے دوسری جھوڑ کے تیسری گلی میں بیٹھا ہوتا ہے دیکھ کے پیسے دو نہیں تو رام سے کسی مسجد وغیرہ میں یا کسی تین مسکین کو دیتا ہو جس کو تمہیں پتا بھی ہے کہ یار نہیں یہ صحیح لوگ ہیں ان کو لگ سکتا ہے اجازہ یہاں پہ دینا تو تم لوگ یار اس طرح دیکھ بال کے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر پیسے وغیرہ دیا کرو ٹھیک ہے تمہارے پاس آگر لیلنے تمہیں پیسے دیئے تو تم جا کے دو مدرسوں وغیرہ میں کرو ہیلپین کی لیکن دیکھ کے ایمین یار کسی گلی سڑک پر دے دیا کسی کو ایمین یار کوئی ہاں ایک مجھے چلتے چلتے بات یاد آگئی جاتا ہے تو ویڈیو ختم کرنے لگا تھا ایک بات یاد آگئی کہ یار ایک تفہہ کیا ہوا ایک مانگنے والا گلی میں آیا وہ ذرا لنگڑا ٹائپ تھا ٹھیک زمین پر رہنگ کے چادرہ تھا تو آ کے کیا کہتا ہے کہ مجھے پیسے دو پیسے مانگ رہا تھا گلی میں اس کو جا کے پکڑایاں پیسے بیس روپے پکڑا دیا تھے میرے پاس اس نہیں تھے اس کو پکڑایاں کہتا ہے نہیں نہیں بیس نہیں لینے سو روپے سے کم لے لے نا سو روپے سے مجھے اتنی تاپ چڑھی میں کہا چلو نکل باہر چل نکل گلی میں نظر نہ آئی نکل باہر یہاں گلی سے میں نے نکالا ہوں گلی تو باہر ان کے باپ کی گلی ہے یہاں پہ ایک تو مانگنے آئے جو دے رہا جو لیلو جتنے دے رہا وہ نہیں بیس روپنی لینے سو روپے دو سو روپے میں نے کہا چلو نکل باہر ہوئے نظر نہ آئی منو گلی دے وچ دوبارہ ہوں تو کڑ کے انہوں میں کڑیا گلی تو باہر ہوں میں کہا بھئی اب نظر نہ آنا مجھے یہاں پہ یہ ایک کا طریقہ بھئی مانگ رہے آئے ہو آپ یہاں پہ تمہارا کروڑوں کا کاروبار ہے یہاں پہ جو تم چیز کو سیل کر کے پیسے مانگ رہے ہو اس سے مانگا نہ آیا تو تو ایٹیٹوڈ تو اپنا ویک ایمی جی میں تو عرب پتی بندہ ہے گئی میں نے تیرے ایٹیٹوڈے گئی تب چڑتی ہے اس طرح کے بندوں کے اوپر کوکہ یہ نا کہ بھئی نہیں پانچ نہیں دس دو پانچ میں کہتا انہوں کا پتر لے آنے تے لیا ورنہ چالا نکل با رہت ہو نظر نہ ہی منو پتہ نہیں کدر سے آجاتے ہیں یہ لوگ دیکھ بال کے پیسے دو ان کو جو حق دار ہیں جن کو تمہیں لگتا بھی ہے کہ یار ان پر لگ جائے گا ٹھیک ہے وہاں دلی خوشی ہوتی ہے سکون ہوتا ہے کہ یار آمینے پیسے لگائیں ہیں ٹھیک جگہ دیں ہیں غلط جگہ میں نے پیسے نہیں لگائے اپنے تو خیر آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے اس ٹوپکے پر بات کرنے تھے کہ مانگنے والوں کے تم لوگ ہلپ کرو لیکن دیکھ کے جو حق دار ہے اس کو دو اہمینہ ہر کسی ارے غیر کو اٹھا کے پیسے دین لگ لو کہ یار ہاں دے دو دے دو دے دو دے دو دے دو دے دو تم نہیں دو گے وہ اگر انہیں دے گا وہ اگر انہیں دے گا وہ اگر انہیں دے گا دو خیر تم لوگ اسیس کا خیال رکھو اور ان کی ہلپ کرو ضرور کرو جہاں تک تمہیں متوفیق ہے